بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم یہ تو عمران خانی جواب دے گا یہ خبر نہیں آئی نان پندرہ روے کا ہو چکا ہے اور جو نان بیس کا ہے اور جو روٹی یہ پندرہ کی ہے اس وقت یہ حالات ہیں ملک کے اور دس مہینے پہلے کیا تھا وہ بھی بتا کر لیں سر میرا ابھی آق سے دوسرا سوال جو ہے وہ الکے کے بارے میں ہے سر دو اجازم ہمارے پوٹھوار سے رہے ہیں ایک راجہ پرویز اشرف صاحب اور ایک آپ سر راجہ پرویز اشرف صاحب نے کجر خان کو بہت کچھ دیا ہے اور ہمارے اس حلقے کا عوام کا شکوہ ہے کہ مسلمی نون نے اس حلقے کو بہت کم جو ہے وہ ترقیاتی کام کے حوالے سے نوازا ہے کیا کہنا چاہیں گا یہ شکوہ خلط ہے کوئی وزیز ازم کسی کو نواز نہیں سکتا ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں وہ علاقے کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں اور دور رس جو نتائج ہوتے ہیں اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے اس حلقے میں اور دیگر حلقوں میں میں نے ہر جگہ کام کیا ارب اور روپے کی گیس لگ رہی ہے کوٹلی ستیاں کے اندر پانچ ارب کے منصوبے کابینہ کے منظور شدہ ہیں ہمیں زمین نہیں ملی تین سال منصوبے بنانے میں لگے اس کے بعد زمین کی ہم کوشش کرتے رہے زمین نہیں ملی آج بھی منصوبے منظور شدہ ہیں ان کی رقم کمپنی خود انویسٹ کرتی ہے میری گزارش اس حکومت سے ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کر دے اور دوسرا جو چار رویہ سڑک پنڈی سے لے کر یہ دریا کے پار تک بننی تھی اس کو بنا دے یہ بھی کابینہ کے منظور شدہ منصوبے ہیں کوئی منصوبہ ایک دن میں نہیں بنتا ایک گھنٹے میں نہیں بنتا اب جو دعوے کرنے والے روادے کرنے والے تھے ان کو حقائق کا پتہ چل چکا ہے کہ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا الحمدللہ ایک سو فیصد بجنی مکمل ہو چکی ہے سکول بن چکے ہیں کالج بن چکے ہیں تحصیل اٹکوٹر اتفتال بن چکا ہے تحصیل کمپلیکس بن گیا ہے اب ان کا کام ہے کہ یہاں سے لے کر آگے چلیں باتیں نہ کریں کام کریں سینٹ کے چیئرمن کی تبدیلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے سینٹ چیئرمن کی تبدیلی جو ہے ستاسٹھ ممبران اپوزیشن کے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اکثریت ان کی ہے اور چیئرمن ان کا ہونا چاہیے انہوں نے تحریک دے دی ہے اب حکومت جوڑ توڑ ہارس ریڈنگ خرید و فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن انشاءاللہ ناکام ہوگی پیسہ کا موجود تھی ہمارے ریپورٹر نے گفتگو آپ نے سنی جو کہ وہ سابق وزیراعظم شاید حاقان عباسی کے ساتھ کر رہے تھے یہاں پر یہ چلیں گے آپ کے باہرات راول پنڈی جہاں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا پنڈی کرینٹ لاہور فیصلہ بار پنجاب کہے کہ جدر ضرورت ہو وہ استعمال کر لی جائے یہ کون سا مدلوں کے در آئیے آپ پر اپریشن سے پہلے ہمیں مونسون گزرنے دیں جب یہ ایکسپریس ویب بننے جائے گا خود بخود اپریشن ہو جائیں گے شیخ صاحب یہ بتا دے کہ بازی میں آپ اور آپ کے تحبوب قائد کہتے تھے جب بھی ریلوے شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے انہیں گفتگو کو سنا ہے پروگرم میں آتے ہیں واپس اور خبروں کا سلسلہ جہاں سنمون قطع ہوا تھا ہمیں سے ہم اغاز کرتے ہیں ساہیوال سے خبر دیتے ہیں جہاں پر ٹریفک پولیس کی ایک آگاہی مہم انہوں نے شروع کر رکھی ہے اس میں کم عمر ڈرائیورز اور ہلمٹ کے استعمال کے فوائد اور نا پہننے کے نقصانات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں فیاض ربانی ہمارے ساتھ ہیں فیاض ربانی آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے مجودو جوگی چونک ساہیوال میں یہاں پر ٹریفک پولیس ہے اس کی جانب سے جو ہے ایک کیمپ لگایا گیا ہے جس میں کہ جو کم عمر بچے ہیں اور ڈرائیورنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ رکشہ چلاتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کے اگاہی کے لیے یہاں پر مہم چلائی جاری ہے اس کے بعد ہیلمٹ کا استعمال اور ہیلمٹ کے جو اس کے نا پہنے سے نقصانات ہے اس کے لیے نہ صرف یہاں پر پمفلٹ اور پھول دکسی ایم کی گئے 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 بلکہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہے اور اس کے فائد کیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے ریاض صاحب جو کہ ٹریفک افیسر ہے سائیوال میں وہ موجود ہیں انہی سے بات کریں گے انہی سے پوچھیں گے کہ ان کے اس ساری مہم کے مقاصد کیا ہے کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے اسلام علیکم جی شکریہ جی کل ڈی آر پیو صاحب اور ڈی پیو صاحب نے پہلے بھی ہم مہمات چلاتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو آپ تعامل بھی کرتے ہیں تو اس سلسلہ میں انہوں نے کہا کم عمر ڈرائیور جو ہیں یہ مہمات سپیسیفکلی ان کے لیے ہے جو کم عمر ڈرائیور کرتے ہیں اور جو ہیلمٹ ہے اس کی مہمات نے پہلے بھی چلائی تھی اب بھی چلائیں گے تو یہ کم عمر ڈرائیوروں کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان کو آپ پہلے تو آگائی مہم چلائیں ایک جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ہم واقعہ بھی کریں گے اس کے بعد ہم اس کے بعد یہاں یہ کیمپ لگا رہے گا دو تین دن کے لیے تو تین چار دن ہم آگائی مہم چلائیں گے اس کے بعد ہم ان کے کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف کاروائی کریں گے اور ان کو پکڑ کے بند کریں گے اور ان کے والدین کو بلا کے پھر ان کے حوالے کریں گے ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کے خلاف پوری کاروائی کریں گے اور والدین کے آسلہ شکریہ کریں گے کہ وہ ان کو کم عمر بچوں کو گاریاں یا موٹسیکلیں وغیرہ جو ہیں وہ نہ دیں جی اسی ہے اس طرح میرے ساتھ ریسکیو ون ون ٹوڈو کے نمائندے راشت صاحب موجود ہے ان سے پوچھیں گے جی آپ کیا کہیں گے یہ آگاہی مہم ہے کم عمر بچوں کے کو اور اس کے علاوہ ہیلمٹ سے آگاہی کے لیے اور ابھی ہم نے یہ پمفلٹ وغیرہ تقسیم کیے پولیس کے ساتھ مل کے ہم اب ایک واق کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں تو ہم ریسکیو سے ڈیلی ہماری گاڑیاں ہمارے لڑکے ڈیلی بیسس پہ کم عمر لڑکوں کو آر ٹی اے ڈیل کرتے ہیں بہت سارے لڑکوں کو یہ میں ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ کائنڈی وہ اپنے بچوں کو کم عمری میں موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ سے باز رکھیں اور ان کو ہیلمٹ کے بغیر کم از کم ہیلمٹ کے بغیر ہیلمٹ سب کے لیے ضروری ہے لیکن کم عمر بچوں کو اگر کسی مجبوری کے تحت موٹر سائیکل پر بٹھانا بھی ہے تو ہیلمٹ کے بغیر نہ بٹھائیں جی جس طرح کے مختلف شعبے جو ہے یہاں پر کٹھے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی ٹریفک کبانین ہیں ان پر عمل کیا جائے جس طرح شکریہ ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے سائی والد سے اور سائی والد کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین والد کریں کہ ہم کراچی سے جہاں پر شہر قائد حکومتی دعویٰ کے باوجود مسائل استان بن چکا ہے سوائی وزی برائے بلدیاد سعید گنی انہوں نے مونسون کے موسم کے پیش نظر صفائی سترائی کے عمل کو بہتر بنانے کی احکامات جاری کیے تھے لیکن وہ تمام احکامات جو ہے وہ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں ہم اس موضوع پر ان سے تفسیتات دے لیتے ہیں ندیم شہزاد آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے صفائی سترائی اور نالو کی صفائی کے حوالے سے مونسون کے جو سیزن سبائی وزیر بلدیاد سعید گنی کی جانب سے ایک اہم اجلاس کی گوشتہ روز بلائے گا تھا جس میں چاروں مونسپلز کمیشنرز اس میں موجود تھے سیکرٹری بلدیاد خالد حیدر اس میں موجود تھے اس کے ساتھ ہی سندھ سالٹ ویسٹ منیجمنٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر ایڈی سنجرانی پر اس میں موجود تھے اور اس وقت وزیر بلدیاد سندھ ان کی جانب سے کہنا تھا کہ تمام ہی مونسپلز کمیشنر جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر سفائی سترائی کے انتظامات کو موثر بنائیں عملی اقدامات کرتے ہوئے نظر ہیں اور ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا وہ تمام طرح ٹائم جو ہے اسی طرح درے کے درے دعوے وہ بادے رہے اور تاحال شہر بھر کے اندر گندگی کر بات کی جائے تو جسٹک ویسٹ خاص طور پر گندگی اس کے ساتھ ہی دگر شہر کے اندر بھی سفائی سترائی کے وہ انتظامات نظر نہیں آرہے مونسون کم چونکہ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور مونسون کی بارشوں کے پیش نظر جو نالوں کی سفائی کے اقامات دیئے گئے نالوں کی بھی تاحال سفائی کا جو عملی اقدامات نظر کئی نظر نہیں آرہے اس حوال سے پہلے سے بھی اقامات موجود ہے کہ نالوں کی سفائی کی جائے لیکن نالوں کی سفائی نہ ہونا اور مونسون کے موقعوں پر پانی کا شہر برک اندر ٹھائنا یہ ایک بلدیہ عظمہ کے لیے اور وزیر بلدیات کے لیے بھی چیلنج ضرور ہوگا لیکن انہوں نے عملی اقدامات کے حوالے سے جو اقامات دیئے ہیں مطلقہ افسران کو مطلقہ محکموں کو ان پر عمل درامت ہوتے ہوئے کئی بھی شہر برک اندر ابھی تک نظر نہیں آرہا فارمیلٹی ضرور پوری کی جا رہی ہے سڑکوں پر شارعوں پر کئی مین شارعوں پر کچھروں کے دیر امبار ہیں مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں تاپن پھیل رہا ہے اور اٹھانے والے کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو محکمہ تیار رہی ہیں سال ویسٹ منجمنٹ جن کے ذمہ یہ ذمہ داری تھی جنہوں نے مختلف ڈسٹرکٹ کے جو کانٹیکٹ لے وہاں پر بھی کچھرا جگہ جگہ پر بکرا پڑا ہے اس میں محکموں کا کلیش ہے یا وزیر بلدیات یا شہری حکومت کے اکامات پر عمل درامت ہوتا ہوا جو نظر نہیں آ رہا اس کی بنیادی وجہ تاہال ابھی تک سامنے نہیں آسکیں لیکن وزیر بلدیات سعید گنی وہ کافی پاہلیں انہوں نے اکامات ضرور دیئیں لیکن اس پر بالو اپ کے لحاظ سے ان علاقوں کا جو عملی طور پر معاینہ اور یہاں پر جائزہ لیے جائے تو کچھرے کے ڈھیریں نالوں میں اسی طرح گندگی پڑی گئے لیکن اس وقت سن سرکار بیدار ہوگی جب پانی سر پر آ جائے گا اور جسر نالے گندگی ہے ندیم شہزاد آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں وہاں کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اٹک سے ہم بات کریں تو اٹک میں آورسیز پاکستانیوں کے مسائل کھل کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کمیٹی کی رداد ہم جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ آتا ہے تاہر نکاش تاہر نکاش آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے کل اس وقت میں موجود ہوں ڈی سی آفیس اٹک میں آورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اٹک میں ایک اجلاس منقت کیا گیا جس میں ڈی سی اٹک عشرت اللہ خان نیازی نے تمام افسران کو یہ اکامات صادر کیے کہ آورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں ان کو ترجی بنیادوں پر حل کیا جائے اسی حوالے سے مزید جانیں گے ڈی سی اٹک سے جی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آورسیز پاکستانی وہ ہماری معیشت میں وہ ریڈ کی ہڈی ہیں اور ان کا جتنا رول ہے ہماری معیشت کو مستاقم کرنے میں اس سے ہم بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے ان کے جو مسائل ہیں ریمنیس ریلیٹڈ پولیس ریلیٹڈ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پنجاب گورنمنٹ نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں ان کی روشنی میں آورسیز پاکستانی کمیٹی کا پہلا اجلاس میں نے منعقید کیا جس میں تمام ایسی سہیبان تمام ڈی ایس پی سہیبان وہ تشریح فلائے اور ہم نے جو ہمارے پاس پورٹل پر کمپلینٹ تھی ان کا جائزہ لیا کہ کس کمپلینٹ کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے اور کونسی ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے دوسرا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسائل کے حل کے لیے تحصیل کمیٹیاں بنا دی جائیں آورسیز تحصیل کمیٹیاں وہ میں نے تشکیل دی دی ہیں جس کا سربراہ ایسی ہوگا اور کنسرن جو ڈی ایس پی ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا اس کے علاوہ باقی دیگر جو ہے مارک میں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تیسرے حصیل میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہر مہینے اوورسیز پاکستانی کمیٹی ڈسٹک اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس میرے کمیٹی روم میں ہر پندرہ دن بعد ہوگا اس طرح ہم ہر مہینے دو میٹنگز کر رہے ہوں گے جس میں تحصیل کمیٹی کے جو ان کی پراغریس ہوگی اس کو بھی ریویو کریں گے جو کیسز ڈیریکٹ میرے یا ڈی پیو ساپ کے سننے والے ہوں گے ہم ان کو ڈیریکٹ سن کے حل کریں گے تھینکیو جی ناظرین آپ نے سنا کہ ڈی سی اٹک عشرت اللہ خان نیازی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ذلک نکاش آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اٹک سے صورتحال ہوای ناظرین کو بتا رہے تھے نادرم چترال سے بات کریں تو سنگور کی قدیم مسجد سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے اس مسجد کا احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں گولمات فاروقی کی زبانی سناتے بھی ہیں گولمات فاروقی کیا بتائیں گے آپ اس قدیم مسجد کے بارے میں صورت میں شامران دی کے قدیمی مسجد میں کڑا ہوں اگر میرا کمرمین دکھا سکے یہ جو مسجد بنا ہوئے اور اس کے جو ستون ہے جو شاہتیر ہے اس پر حادث سے جو گلکاری جو کام ہوئے یہ بلکل نایاب قسم کا کام ہے وہ بلکل ناپید ہے آج کل نہیں ہو رہے اور یہاں جو بزرگ ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے سننے میں ہے کہ یہ انیس سو دو سے بھی پہلے یہ بنی ہوا مسجد ہے اور یہ جو مسجد ہے یہ ایک ہی لکڑی دیار کی لکڑی سے بنا ہوا ہے اور لکڑی اتنا بڑا تھا کہ اس میں ان کا کہنا ہے کہ چودہ لوگ بیٹھ کر اس کے تنے پر جب وہ لکڑی کاٹا گیا تو چودہ لوگ بیٹھ کر اس پر چھائی پیتے تھے کانا کاتے تھے اور یہ ایک مسجد سے ایک ہی درق سے بنا ہوا ہے اس لجے ہمارے ساتھ کو کچھ بزر لوگ کر رہے ہیں حجی صدی اللہ صاحب صدی اللہ صاحب اس مسجد کے بارے میں اب کیا کہیں گے یہ بہت قدیم مسجد ہے اور یہ سننے میں آیا ہے کہ ایک ہی درق سے بنا یہ کیا کہیں گا آپ اس میں کیا کہیں گے مسجد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مثال کے طور پر یہ ایک ہی مسجد ہے جس طرح نے خود باتایا یہ یہ جس طرح میں نے آپ کے باتایا کہ یہ اٹھان سو اٹھانو یا انس سو دو سے پہلے تامین شدو مسجد ہے اور یہ اس وقت کے پرانے زمانے کے ترکیان ہاتھ کے بنے ہوئے گا سامان سے اوزار سے اس کی گلکاری وغیرہ کی ہیں اور اس وقت جو ہے نا یہ تقریبا یہ لوگ بہت بڑے محنتی تھے اور ان نے بڑے بڑے لگلی جو لائن ہے جو جنگل سے زمین پر گسیٹ کے لائے تھے اور اس جلے میں اس کے کے بارے میں اس اس مسجد جائے سے اس کے مطلق مطابق کوئی اس سے پرانے مسجد اس طرح وہ گلکاری والا میں نے چھتر میں کی نہیں دیکھا آج کے لئے تو سنا ہے مشین کے ذریعے گلکاری کر رہے ہیں لیکن پہلے اسی زمانے میں کوئی کہیں بھی نہیں تھے یہ سارا حاد سے ہوا ہے سارا حاد سے ہوا ہے سارا اس وقت جو نا اس دن رات اس پر کام کی ہیں اور اس وقت لال ٹیر وغیرہ بھی نہیں تھے یہ ہمارے لگلی کا اگنام ہے ہم ستاری زبان میں اس کو دو کے تھے آج کے لئے خالب چیر کا درست کیا گیا اس کو ہم جلے کے اس کی روشنی سے ان کی ہم گلکاری کی ہیں میں نے لوگوں سے ہی سنا ہے جی اس وقت یہ ہمارے ساتھ کڑے ہیں یہ قدیم مسجد ہے اور یہ جو ہاتھ سے کام ہو ہے اور یہ سننے بھی آئے ہے کہ ایک ہی لگلی سے بنے ہیں آپ کے اس کے بارے میں کیا معلومات ہے یہ جی بلکل صحیح بات ہے یہ ایک ہی لگلی سے بنا ہوا ہے یہ ستون خاص کا ایک ہی لگلی سے یہ بہت بڑا لگلی تھا اس کو اس زمانے کے پرانے پرانے زمانے کے لوگ مضبول لوگ تھے انہوں نے جنگار سے اٹھا کے لائے اور اس کو بنایا ہے اور ہاتھوں سے اس کا گلکاری جو ہے نا انہوں نے کیا ہے اس مسجد کو یہ جو قدیمی اساسہ ہے اس کو تحفظ کے لیے یا اس کی بچانے کے لیے حکومت نے کوئی فرن دیا ہے کیا یہ زائے نہ ہو نہیں نہیں حکومت نے تو کوئی فرن نہیں دیا ہے یہ آپ نے مدد آپ کی تحت یہ لوگ خود کرتے ہیں خود کرتے ہیں بلکل جی یہ تھے اس علاقے کے بزرگ ان کا کہنے کے اس قدیمی جو اساس ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے چترال سے اور چترال کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین بات کر لیتے ہیں اب ہم مانوالہ سے جہاں پر بہت اثر افراد وابڈا کی ملی بھگر سے مسجد کے جو بچھلی ہیں میٹر کا کمرشل استعمال کرنے لگے ہیں ابھی تک واب پر کیا کوئی کاروائی ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی تو کون ہیں جو کہ کاروائی نہیں ہونے دے رہا یہ جانتے ہیں ناظرین برانہ مدصر ہمارے ساتھ ہوں گے مدصر آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے مانوالہ کے کچھ کچھ سٹاپ پہ موجود ہوں اور میں آپ کے بتاتا چلوں کہ یہاں پر سنگل فیس مسجد کا میٹر لگا ہویا ہے وابڈا کی جانب سے اور اس کا بلا درے گلت استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر ایک بھوٹا نامی شخص ہے جو کمرشل بیس پر اس نے یہ کاروبار شروع کیا ہوئا ہے اور کاروبار اس نے یہ شروع کیا ہوئا ہے کہ یہاں پر پانی والی گیلنیں جو بریری بان اور رکشے والے آتے ہیں سینگروں کے ساپ سے بڑی گیلنیں پانی والی لے کر آتے ہیں اور یہاں سے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر مین کے دموں جو شہر مانا والے میں جا کر وہ سیل کرتے ہیں اور یہ بالکل وابڈا کا یہ نقصان بھی ہو رہا ہے اور وابڈا کو کئی مرتبہ ہم نے ان کو اس کی نشاندہی بھی کیے لیکن وہ بھی ان کے اوپر کسی قسم کا اس کا نوٹس نہیں لے رہے اب چیف لیسکو سے ہماری پیل ہے کہ ہم نے نشاندہی تو کر دی ہے اب اس کا نوٹس بھی لے کم کم یہ محجد کا میٹر ہے یہ تو یوز ہی نہیں ہونا چاہیے اگر یوز ہے یہ کمرشل بیس پر ان لوگوں نے اس کا کاروبار کرنا بھی ہے تو کم کم وابڈا کو جو خسارہ لگ رہا ہے وہ نہ لگے اس کو کمرشل بیس پر اس کو کمرشل بیس کا میٹر جو ہے یہاں پر لگا دیا جائے تاکہ جو وابڈا کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ہماری ناظرین کو معلومات فرام کر رہے تھے ناظرین ڈیرہ غازی خان سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے کیا صورتحال ہے عرفان مجید خٹک بتائیں گے ہمیں عرفان آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے پنجاب بھر کی طرح ڈیرہ غازی خان بورڈ نے بھی میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی کنٹرولر امتیانات شیخ عمجد حسین ان سے بات کرتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کے تابع ہم نے الحمدللہ آج اپنا میٹرک سالانہ دو ہزار انیس کا ریزلٹ ڈکلئر کر دیا ہے اس امتیان میں بہتر ہزار کینڈیٹس نے جو ہے وہ شرکت کی جن میں سے باسٹھ ہزار کامیاب ہوئے ریزلٹ جو ہے وہ ایٹی تھری پوائنٹ رہا یعنی جو پاسنگ ریشو ہے وہ ایٹی تھری پوائنٹ تھی الحمدللہ کل ہم نے پوزیشنز بھی ڈکلئر کر دی تھی آج پوزیشن ہولڈرز کو ہم نے میڈلز کی تقسیم اور سارٹیفیکیٹس کی تقسیم کر دی ہے ریزلٹ کے آج جو ہے ہم نے ما شاء اللہ تین طریقوں سے بچوں کو سہولت دینے کے لیے جو ہے اپلوڈ کیا ہے ویب سائٹ پہ بھی ریزلٹ آن کر دیا ہے اس کے دینہ ویک مکمل کر لی جائے گی اور جو بچے اپنا ری چیک کرانا چاہے ہیں وہ بھی تھرٹیت جولائی تک اپنی ری چیکنگ کے لیے اپلائی کر سکیں گے اور سپلی ہولڈر جو ہیں وہ بائیس جولائی تک جو ہے جن کی سپلی آئی ہے جو سپلی منٹری امتیان میں آگے داخلہ بھینا چاہے تو وہ بائیس جولائی تک اپنا ایڈمیشن فارم بورڈ میں جمع کر سکتے ہیں اللہ رب عزت حم صاحب کا حامی ناصر ہو جزاک اللہ تینکیو جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ سپلی ہولڈر بھی مجید خطر کا کبھاہ شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقاہ کر رہے تھے ناظرین یہاں پہ رہے دیں مقفہ مقفی سے آئیں گے واپس تو مزید خبریں ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین بات کرتے ہیں اب ہم مانگا مڈی سے جہاں پر باہر سر قبضہ مافیا نے کبرستان کے جگہ پر کالونی بنا لی ہے اور ابھی تک اس قبضہ مافیا خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکی ہے ناظرین رضا ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں ناظرین رضا اب کیا بتائیں گے اس حوالے سے یوسی دو سو پینسٹ کے قبرستان کالا پیر میں یہاں پر کچھ قبضہ مافیا نے باہر سر قبضہ مافیا نے قبرستان کی جگہ پہ کبضہ جماع رکھا جس پر اہل علاقہ پچھلے تین سال سے اپلیکیشن بھی موو کر رہے ہیں مگر ان کی آج تک کوشنوائی نہیں ہو سکی میرے ساتھ علاقائی لوگ سراپہ احتجاج ہیں ان سے جانتے ہیں ان کا کیا مطالبہ ہے یہ کیا چاہتے ہیں کیا کہنا ہے جی بھائی بتائیے گا جی اسلام علیکم جی فیصل بشیر میرا نام ہے اور اہل علاقہ کی طرف سے اور میری طرف سے پہلے بھی تین دفعہ ڈی سی صالح سید صاحبہ کو دوحاس دیچا چکی ہے جس میں پٹواری جہاں پہ آتا ہے اور جو لوگ سوسائٹییں بنا کر بیچ رہے ہیں قبرستان کی جگہ کو ان سے پیسے لے کر واپس چلا جاتا ہے آج بھی اسی طرح ہی انہوں نے پٹواریوں کیا آئے ہیں راؤنڈ لگا کے جن لوگوں سے پیسے سوسائٹییں جو لوگ بیچ رہے تھے ان سے پیسے لیے اور جیب میں ڈالے اور کہا کہ تصیردار آئیمنٹ یہ کام کرے گا ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے تو ہماری سالح سید صاحب سے یہ اپیل ہے کہ مہربانی کر کے قبرستان کو بحال کر آیا جہاں قبضہ مافیا سے ہماری جان چھڑوا ہے جی ناظرین آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ میڈم سالح سید سے ہماری گزارش ہے کہ اس پہ از خد از خود نوٹس لیتے ہوئے کاروائی کروائیں اور قبضہ مافیا سے یہ جو جگہ ہے قبرستان کی اس کو واقظار کروائیں میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں جی بھائی آپ بتائیو جی میرے نام سید مطلوب علی شاہ ہے میں یہاں کالپیر قبرستان کا رہیشی ہوں اور یہاں پر موجود ہوں اس وقت اس وقت یہاں پر قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گاڑے میں مدد بار تقریباً ہم نے کوئی چار پانچ مرتبہ درخواستیں بغیرہ دی ہیں اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اور اس ٹیم بھی ہمارے پاس آئے تھے پٹواری بس یہ رشوت بغیرہ لی ہے والا ہم ان پالٹی کے پاس گئے ہیں اور ہمارے سے کوئی بات بغیرہ نہیں ہوئی نہ انہوں نے سنی ہماری اور چلے گئے ہیں ناظرین آپ نے سنا کہ پٹواری صاحب یہاں پہ آئے تو ضرور فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے مگر ان کے کوئی سنوائی نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ حکام کے طرف سے آرڈر تھا ہم نے صرف موقع ناظرین رضا آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین رضا ناظرین تھے اور وہاں کے صورتحال آپ تک پہنچا رہے تھے وہ ناظرین حیدر آباد سے ہم بات کریں تو کراچی اور دیگر شہروں کے لیے سفری سہولیات نہ ہونے پر سیول سوسائٹی سرہ پر احتجاج ناظرین سب جانتے ہیں کہ سندھ کے یہ دو بڑے شہر ہیں کراچی اور حیدر آباد لیکن یہاں پر سفری سہولیات جو ہے اس حوالے سے لوگوں کو اکثر شکایات ہی رہتی ہیں اور مختلف وقومتوں نے یہاں پر بلندو بانگ دعوے تو کیے لیکن وہ تمام دعوے جو ہے وہ ہوا ہوتے ہوئے نظر آئے بات کریں گے ہم عدیل عزا عباسی سے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیا بتائیں گے عدیل عزا عباسی کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں آپ کے بات دوسرے بڑے شہر ہے حیدر آباد میں جو ہے سفری سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے جو شہری ہیں سیویل سیسائیٹی جو ہے وہ ترابہ احتجاج ہے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹرک گورنمنٹ کے دفاتر جو مرکزی دفاتر شہباز بیلڈنگ میں قائم ہے وہاں پر جو سیویل سیسائیٹی کے جو نمائند ہیں انہوں نے جو ہے اسی وجہ سے جو ہے احتجاج مطلب اپنا ریکارڈ کروا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حیدر آباد میں جو اندرون سندھ میں جانے کے لیے اور کراچی جانے کے لیے سفری سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے شہری جو ہے وہ دوری عذیت کا شکار ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں جو ہے ان کو ڈبل کراہ خرچ کر کے شہر سے باہر اٹو پر جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ وہ مطلب دوسرے شہروں کو جاتے ہیں اس وائے سے وہ بہت زیادہ جو ہے کہ عذیت کا شکار ہیں اسی حوالے سے جو شہری ہیں انہوں سرابہ اتجاج ہیں ان سے اس موقع سے لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی آپ بتائیں گے کہ آپ لوگ اس وقت کیوں اتجاج کر رہے ہیں کیا وجہ اور شہری جو ہے جو شہر سے باہر اٹھے جو ہیں اس کی وجہ سے شہری کو کیا مشکلات کا سامنا ہے سبائی اور ظلائی حکومت خاص طور پر ہیدر آباد جیسے میٹرو پولیٹن شٹی کے معاملات میں اپسلیوٹ اپنے فیلور پر جاتی نظر آ رہی ہے یا دیگر مسائل کے علاوہ جس میں انکروچمنٹ بے روزگاری اور دیگر ایشود ہیں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شہر میں کوئی بس ٹرمینل آ اطراف میں قائم نہیں ہے جو سفری سہولیات لطیوباد میں ہے اس وقت لوگوں کو دستیاب ہے اس کو بھی ظلائی انتظامیہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے منیج نہیں کر رہی اور یہاں غریب اور متوسط طبقے کی آبادی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہیں کہ دور دراز جگہوں پر جا کے چار سو پانس روپے رکشوں میں اور چھوٹی گاڑیوں میں خرچ کر کے اس کے بعد قرانچی امیرپور جانے پر مجبور ہیں تو ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لطیوباد میں خاص طور پر جو سستی سفری سہولیات ہیں یا ایک ٹرمینل بنایا جائے جہاں پر جو ہے وہ قرانچی امیرپور کے حوالے سے جو لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں وہ اس مہنگائی کے عالم میں جو ہے وہ ڈسٹب نہ ہو لہذا لطیوباد نمبر ساتھ میں اور سیٹی میں عوام کو سستی سفری سہولیات سے محروم نہ کیا جائے اور اس حوالے سے زیلائی انتظامیہ اور قرانچی امیرپور میں عباسی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہم موجود تھے حیدر آباد سے اور وہاں کا حوالہ اپنے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ناظرین آپ بات کرے سرگودہ سے تو سرگودہ میں ایسسٹنٹ کمیشنر تجاوزات اخلاف وہ کاروائی کر رہی ہے مہتسم مرجمان ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے مہتسم آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے کیا کاروائی کی جا رہی ہے میں سبک موجود ہوں بڑی کمیشنر عظیم سوکر صاحب جو ہے وہ حالی میں تائنات ہوئے سرگودہ میں اور انہوں نے تجاوزات کے خلاف قبضہ مافیا جو اس کے اوپر بیٹی ہوئی عرصہ دراز سے اس کے خلاف بھی ایکشن شروع کر دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ گرین اینڈ کلین سرگودہ کے حوالے سے بھی ایک دماغ شروع ہے اسی حوالے سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر ابھی کیا ایکشن سامنے آیا آپ کے آپ نے کیا ایکشن ابھی کیا ہے ابھی دو ہم نے ایکشن کیے جی عرصہ دراز سے کچھ کردام آپ یہ بیٹھ ہوئے تھے مین گیڑ کے پر اس کی منڈی کے اندر اور وہاں سے سالفٹ کا روڈ تھا جو نے بلکل اکوپائی کر لیا تھا تو الحمدللہ ہم نے انیسیلی جو اینہ فرن گیٹ جس کا وہ کافی اچھا سے اچھے سے باغذہ کروا لیا ہے جو ان کے آردی شہر سے ریڈیاں تھیں اور بلکل وہ جو تھا کہ بلکل وہ جگہ انکروش تھی وہ انہیں خالی کروا لیا اب جو آردیان ہیں اور جو عام ببلک ہیں ان کے لیے آنے جانے کی کافی صورت مجود ہوگی اس طرح کھلا ہو گیا اس والے سے جی سر تو دوسرا جو ایکشن آپ کہا رہے تھے دوسرا جی ابھی میں سیڈ پیوہ تھا تو یہ داخلی اور خارجی راستے ہیں شہر کے تو ابھی ہم یہ موجود ہیں اور یہاں میں میں نے دیکھا کہ کھوڑے کے لیے بہت زیادہ لگے ہوئے تھے تو پھر میں نے یہ بھی ہیلپ لی ہے ایم سی سے اور یہ میں صاف کروا رہا ہوں اور ایک جو اچھا اور صاف اترا جو ہے وہ سگودہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اسی ایک سے میں اکڑی ہے اچھا سر عمومن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک دفعہ تو ایکشن ہو جاتا ہے انکروچمنٹ کے والے سے لیکن اس کے بعد پھر وہ ہی پتھارے وغیرہ قائم ہو جاتے ہیں اس والے سے کوئی اکاؤنٹ بیلڈی بنا رہے ہیں کوئی چیک ان بیلنس کیا جا رہے ہیں ہم اس کو بڑا رین فورس بھی کریں گے بلکہ آج شام سا بجے پھر دوبارہ ہم نے اس کا ویجر رکھا ہے منڈی کا اس میں جو ہمارا روڈ ہے اس کو ہم اس کے منشانداری کریں گے آج شام سا بجے پھر ہم نے ایک مارکنگ کرنے کے بعد ان کو اس سو ٹوال لینا ہے جہاں ان کے جو چھا بڑے اور چھا بیاں لگی ہیں وہ بھی ان سو ٹوال لیں گے وہ بڑا تعاون کر رہے ہیں اس معاملے میں اس کو مسالہ ریگلری بیسیس پر رین فورس بھی کریں گے چک بھی کرتے رہیں گے اچھا انکروچمنٹ کے حوالے سے کوئی اور بزار نظر میں ہے آپ کے کہ جہاں پر ایکشن ہونا ہے بھی بلکل جی ان درون شہر میں بھی جو کافی ناغذیر صورتحال ہے چوکوں میں ریڈیاں ہیں اور لوگوں نے آرزی وہ بنا کے بلکل لوگوں نے راستہ گزرنا مشکل کر دیا اس کے گھو تانگ کر دی ہیں وہ بھی مارے علم میں ہیں اور ہم ایک جو ہے ناوہ کمپریانسیف لین چاک اوٹ کر رہے ہیں انقریب اس پر بھی انسان لانگ سے اس پر کام شروع کر دیں گے آج بچکتے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم شوکر صاحب ہیں یہ حال ہی میں سرگودہ میں تائنات ہوئے ہیں اسیسن کمیشنر ہیں آگوں میں پتہ چلوں کہ جتنے بھی تجاوزات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپریشنز بھی ہیں وہ جاری ہیں قبضہ مافیا کے خلاف جو ہے بڑی اچیومنٹ آج شام نے آئی ہے جس پہ مانڈی ایر صدرہ سے جو قابض وہاں پہ جو آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرنا بات کرتے ہیں پیر محل سے جہاں پر لاکھوں روپے سے تعمیر کی کئی ریسکیو بلڈنگ ابھی تک غیر فعال ہے کیوں غیر فعال ہے کیا وجہ ہے کہ جانے گے میاں اکرام ہمارے ساتھ ہیں میاں اکرام اب کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں موجود ہوں پیر محل کی بلڈنگ ریسکیو ڈبل وان ڈبل ڈو کے باہر جو عرصہ دراز سے مکمل کمپلیٹ کھڑی ہے نہ جانے کس بنا پر اسے تعلی لگائے ہوئے ہیں عملہ تائنات کیوں نہیں کیا جا رہا اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں جی بتائیں گے جی بلکل یہ کافی عرصہ دراز سے بلڈنگ تیار ہو چکی ہے لیکن فعال نہیں کی گئے عملہ تائنات نہیں کیا گیا ادھر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے یا کوئی آگ لگ جائے تو یہاں ٹوپر ٹیکسنگ سے گاڑی مگانی پڑتی ہے ایسی وہ ٹوپر ٹیکسنگ آنے والی گاڑی آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹہ درکار ہوتا ہے اس کے آنے کے لئے مریض جو تڑپ تڑپ کا اپنی جان کی باز ہی ہارت دیتا ہے اس لئے ہمارا مطالبہ ہے رضیر حالہ پنجاب سے یہاں عملہ تنات کیا جائے جی جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی آگ لگتی ہے یا کوئی حاصر اونما ہوتا ہے تو ریسکیو کی گاڑی ٹوباٹ ایک سن سے تک ملہ آتی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین مروڈ سے بات کریں تو وہاں پر وزیر حالہ پنجاب اسپان بزدار کی دائت پر آرازی ریکارڈ سینٹر قائم کر دیا گیا ہے وہاں کا حوال ہم لیتے ہیں تائر فاروق ہمارے ساتھ ہوں گئے تائر فاروق آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے مروڈ ارازی ریکارڈ سینٹر میں جہاں پر مروڈ انتظامیوں کی برپور کوشنوں سے ارازی ریکارڈ سینٹر کا انقاد ہو چکا ہے ہمارے ساتھ رو آسف تحصیل انچارج موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن وزیر حالہ کی کوشنوں کی وجہ سے سینٹر 327 مروڈ کے اندر انقاد ہو چکا ہے انشاءاللہ جلدی یہ مروڈ اور اصافہ کے لوگوں کی اعلیت سوہولیات فرام کی جائیں گی اور یہاں انتقالات اٹھ کام جو پر فوٹا باس میں ہوتا تھا وہ تمام کام یہاں انتقالات ارازی ریکارڈ سینٹر مروڈ میں بہتا ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے جانا کہ تمام ریکارڈ مروڈ میں موجود ہوگا انتقال مروڈ میں ہوں گے تمام سہولیات مروڈ میں اتائی فاروق آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم بات کریں اگر جنڈیالا شیر خان سے تو وہاں پر کئی اشارہیں ایسی ہیں جو کہ عرصہ دراز سے ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہیں ترقیاتی کا وہاں پر نہیں ہوئے ہیں عظمت علی ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں عظمت علی آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہوں جنڈیالا شیر خان کے مین روڈ پر جو شپرا سے ہوتا ہوا حافظ آباد کی جانب یہ مین روڈ ہے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کی تداد میں یہاں پہ شہری سفر کرتے ہیں اور اگر بات کی جائے اس روڈ کے حالت ظاہر کی تو تقریباً عرصہ دراز سے یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اس سے پہلے حکومتیں تو بدلتی رہیں لیکن اس روڈ کے حالات نہ بدل سکے اس علاقے کے سابقہ جو ایم این نے تھے نون لی کے دو دفعہ یہاں پہ ایم این نے منتخب ہوئے ہیں اور موجودہ بھی جو نون لی کے ایم این نے سردار عرفان ڈوگر صاحب اسی حلقے سے منتخب ہوئے ہیں اور اسی غریب عوام کے ووٹ لے کر وہ اقتدار میں آئے ہیں لیکن اگر اس روڈ کی تعمیروں نو کی بات کی جائے تو عرصہ دراز سے اس روڈ کی تعمیروں نو کا کام نہیں ہو سکا یہاں سے گزر کر بچے سکول کو بھی جاتی ہیں یہاں سے لوگ صبح گزر کر اپنے کام کاج پر بھی جاتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں لیکن اس روڈ کی تعمیروں نو کا کام نہیں ہو سکا اگر بعد کی جائے تبدیلی سرکار کی تو سال گزر چکا ہے اور تبدیلی سرکار کی جانب سے بھی اس روڈ کی تعمیروں نو کا کام ابھی تک نہیں ہو سکا اس علاقے میں جو پی پی ایک سو بطالی کا حلق ہے یہاں سے پاکستان تحریک انصاب کے ایم پی اے شیر اکبر خان صاحب بھی منتخب ہوئے ہیں لیکن اس روڈ کے حوالے سے ابھی انہوں نے بھی اس روڈ کی حالت زار پر کوئی رحم نہیں کیا تبدیلی سرکار کی جانب سے جو تبدیلی کے نعرے لگائے گئے ہیں صرف اس روڈ کی بات نہ کی جائے اوورال اس پورے علاقے میں کہیں بھی ابھی تک تعمیروں نو کا کام نہیں ہوا ابھی ہمارے پاس کوئی شہری بھی مجود ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی بتائیے گا مزورک صاحب یہاں پہ جو حالات چار رہے ہیں اس روڈ کے اس حوالے سے کیا آپ بات کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میں پیشنی کمہ چیزی اتراز ہویا ہے ایسے ڈیپو سکاری کھلی کچاری لگی میں ہوتے میڈیو دے گھتے گالے کی تھی وہ بارلے ملکانز بھی گئی ہے اب سر ڈیپو جوڑ بھی ناگ جانتا ہے اکھا میڈ کے ناگ جانتا ہے ایمن بھی ناگ جانتا ہے کہیں گالے کوئی نہیں گولی بچیاں صبح سکول تو جاتی ہیں پانی چھوڑ نہ کر جانتی ہیں پھر گڑنیاں تیہ چلانتے ہیں کپڑے لبر جانتے ہیں ستانیاں بھی گلنہ کار دیا رہی ہیں کہیں گالے گولی کوئی نہیں بارلے ملکانز بھی گالے گئی ہے میڈ ہوئے دیتے ہیں ناڑ دیتے ہیں کہیں گے اکھا میڈیا تھا بیک ہے عظمت علی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے نادن صادق آباد سے ہم بات کریں گے آپ جاور ایسسٹنٹ کمیشتر کی ہدایت پر اور غیر قانونی وارٹر کنیکشن سے خلاف کاروائی جالی ہے اور اس کاروائی کے نتیجے میں کیا اہداف حاصل ہوئی ہیں یا جانیں گے راو عمران ہمارے ساتھ ہیں راو عمران کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آباد میں ایسسٹنٹ کمیشنر کی ہدایت پر وارٹر کنیکشن ملک کے خلاف کاروائی کی جاری ہے جن کے واجبات ادار نہیں ہوئے ان کے وارٹر کنیکشن کاتے جانے ہیں مزید میرے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر عاشق دوگر صاحب مجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اچھا صاحب آپ کو ہمیں بتائیے کہ کئی لوگ پر کنیکشن کاتے جا رہے ہیں یہ بلکل ایسے ہے کہ شہر سے بہت زیادہ شکریات مصوری جوڑے ہی گی کہ کافی لوگوں کے گھروں تک پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا اور جیتری گرمی ہے اس حوالے سے جو ہے لوگوں کی دمان بڑھتی جا رہا ہے اس حلثے میں کمپری ہنسیب جو ہے وہ ایکسرسائز کی گئی اور اس کے بقائدہ طور پر برطاک کیا گیا یہ بات سامنے ہے کہ بہت سارے ایسے کنیکشن ہیں جو کے نئے سپلائی لائن کو شہر کی طرف آ رہی ہے اس کے اوپر لوگوں نے گیا کامی طور پر اپنے لائے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پر نہیں گلا سکتے تھے اس حلثے میں آج ہم نے بقائدہ طور پر پہلے لوگوں کو رات کیا آپ آج بقائدہ طور پر اس پر خانوہی کی جا رہی ہے بھی کہہ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں صادق آباد سے حوال بتا رہے تھے ناظرین پروگرام کے آخر میں بات کریں گے اسلام آباد سے جو آپ اول پاکستان مسلم لیگ نے آئندہ الیکشنگ کی تیاری شروع کر دی ہے یہ حوال ہم جانتے ہیں قویل شہزاد سے قویل شہزاد کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے قویل شہزاد سے ہم رابطہ کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن معلومات یہ ہے کہ آل پاکستان مسلم لیگ نے آئندہ الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ریپورٹر سے جہاں ابھی سے ہی بھرپور تیارے میں مصروف ہیں یہ لوگ قویل شہزاد ہمارے ساتھ ہیں قویل شہزاد کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے قویل شہزاد آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظر پروگرام کا وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا خیال لکھے گا اللہ نے کے بعد